تیلنگانا اردو ورکنگ جنرلسٹ یونین کے خیام کا مقصد اردو صحافیوں کی فلاو بہبود کے لیے کوشش کرنا اور ان کے ساتھ کی جا رہی نائن صحافیوں کے خاتمے کے لیے جدو جہد کرنا ہے اس کے علاوہ اردو زبان کے فروغ ترخی و ترویج کے لیے بھی کوشش کرنا ہے تو اسی زمن میں حالیہ دنوں میں مجلس فلور لیڈر جنب اکبر ادی نویسی صاحب اور رکن اسمبلی ٹی آر ایس سرنیواز گارڈ صاحب اور خانو ساس کانسل کے رکن ٹی آر ایس فاروق حسین صاحب سے نمائندگی کرتے ہوئے ان کو اردو صحافیوں کے مسائل سے وقف کروایا گیا اور اردو دوسری سرکاری زبان پر عملہ واری کو یقینی بنانے کے لیے حکومت سے نمائندگی کرنے کی پرخلوس اپیل کی گئی تھی جس پر ان تینوں نے دونوں آئیوانوں میں اس مسئلے پر اجاگر کیا اور حکومت سے دوسری سرکاری زبان پر عملہ واری کو یقینی بنانے کی قواہش کی اس کے علاوہ اردو صحافیوں کے مسائل کو بھی حل کرنے کی حکومت سے نمائندگی تھی جس پر وزیراعلا کیسی آر نے آج آئیوان اسمبلی میں اردو کے مترجمین کے 66 جائدادوں کو منظوری کا اعلان کیا جس پر تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ یونین کی جانب سے وزیراعلا کیسی آر صاحب کا تہدیل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اور اس خصوص میں جن لوگوں نے نمائندگی کی اردو دوسری سرکاری زبان پر عملہ واری کے لیے اردو صحافیوں کے مسائل کی ایک سوئی کے لیے ہم ان کا بھی تہدیل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد وزیراعلا کیسی آر صاحب اردو صحافیوں کے ساتھ انصاف کریں گے جیو میں ترمیم کرتے ہوئے اردو صحافیوں کے تمام مسائل کو حل کرے گی جلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ یونین کی جانب سے چند در خبل ہی حکمت سے یہ نمائندگی کی گئی تھی کہ اردو صحافیوں کے مسائل کے ساتھ ساتھ اردو زبان کے فروغ کے لیے بھی عملی اقدامات کیے جائیں اس خصوص میں پی آر ایس کے رکنے اسمولی اور رکنے خانون ساس کا اوصل کے علاوہ مجلس کے فلو لیڈر جناب ادبر الدین عبیسی صاحب نے بھی آئیوانی اسمولی میں مسئلہ اٹھایا تھا جس پر مضبط رتعمل ظاہر کرتے ہوئے چیف انسٹر نے چھ سٹ اردو ٹرانسلیٹرز کے جاہدہ دوں کی منظوری کا اعلان گیا جس پر یونین ان سے ہزارے تشکل کرتے تلنگانہ اردو ورکنگ جنرلسٹ یونین اردو صحافیوں کی اور اردو کے فروغ کی کوششوں کے لیے اس کا خیام عمل میں لائے گیا اور الحمدللہ اس زیمن میں تنظیم کے ذمہ داران نے رکن اسمولی سنوازگارڈ ایمیل سی فارپوسین صاحب اور فلو لیڈر مجلس جناب اگبر الدین عبیسی صاحب سے نمائن گیا کی اور اردو کے زیمن میں دونوں ایوانوں میں اس زیمن میں حکومت سے نمائنگی کی جائے اور الحمدللہ ان تمام کی نمائنگی کے بعد جناب کیسی آس صاحب نے آج اردو کی چھ سٹ جائزادوں کی پھر کرنے کی بات کہی جسے تلنگانا اردو جنرلیس یونین کے تمام ذمہ داران ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں تلنگانا اردو ورکنگ جنرلیس یونین نے اردو کے مسائل اور اردو صحافیوں کو درپیش مشکلات کے پیش نظر خانون سازیداروں میں آواز بلند کرنے کے لیے جناب اکبر الدین عبیسی ایمیل سی فارپوسین صاحب اور سنیناس گوھر سے نمائنگی کی تھی جس پر انہوں نے دونوں ایوانوں میں اردو صحافیوں کے ساتھ انصاف اور تمام سرکاری اداروں میں اردو مترجمین کا تخرر کرنے کا طالبہ کی حکمت ہے جس پر آج وزیعالہ کے سار نے تمام سرکاری دنباطروں میں اور چیف منسٹر آفس میں اور اسمبلی میں اردو مترجمین رکھنے کا اعلان کیا جس کا ہم ان کا تہدیل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں ان جاہدادوں کے ذریعے اب تمام اردو دان افراد کو یہ سہولت حاصل ہو گئی کہ وہ آپ تمام سرکاری دفاتر میں اپنے زبان اپنی مادری زبان اردو بزریے درخواد دے سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اسی طرح سے اردو زبان کا فروغ حاصل ہوگا اور اس سے اردو دان کو پوخیت حاصل ہوگی تمام اراکین اسمبلی سے بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ دینے والے تمام یونین ممبرز کا بھی ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں مجھے آدھا کرتے ہیں